اور اسرائیل کے پردان منطری بینیمن نتنیاہو نے بھی اس کے سنکیت دے دیئے ایک روز پہلے ہی وہ اچانک غازہ پہنچ گئے اور وہاں اپنے سینکوں سے ملاقات کے دوران انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اسرائیل کی جیت تک یہ جنگ جاری رہے گی یعنی اسرائیل حماس کے صفائے سے کم کچھ بھی نہیں چاہتا بینیمن نتنیاہو نے سیز فائر کے دوران اتری غازہ میں اس علاقے کا دورہ کیا جہاں ان کے سینک حماس کا نام و نشان مٹا چکے ہیں لیکن حماس سے لڑائی کے بیچ نتنیاہو کا گازہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے پچھلے دو دشک میں یہ پہلی بار ہے جب اسرائیل کا کوئی پردان منطری وہاں گیا ہو اور گازہ کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی بینیمن نتنیاہو نے صاف کر دیا کہ یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک اسرائیل کی جیت نہیں ہو جاتی نتنیاہو نے پچھلے ایک مہینے سے غازہ میں گھس کر حملہ کرنے والے اسرائیلی سینکوں سے ملاقات کے دوران ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں جنگ کے تین لکش بتائے جن میں پہلا غازہ سے حماس کو ختم کرنا دوسرا حماس کی قید سے سبھی بندکوں کو چھڑانا اور تیسرا غازہ میں ایسی ویوستہ قائم کرنا جو بھوش میں اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے تاکہ سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر جیسا خوفناک حملہ کیا تھا ویسا حملہ کرنے کے بارے میں وہ دوبارہ سوچ بھی نہ سکتا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق نتنیاہو نے سیز فائر کے بعد حملے کی تیاریوں کو لے کر غازہ میں اپنی سینہ کے بڑے عدکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کیا اور دعویٰ ہے کہ اس بیٹھک میں اتری غازہ کے بعد دکشنی غازہ پر بھی زمینی حملے تیز کرنے کو لے کر چرچہ ہوئے کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے مطابق اتری غازہ میں ان کے آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں حماس کے لڑا کے سرنگوں کے ذریعے دکشنی غازہ کی اور بھاگ گئے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق غازہ پہنچے بنیمن نتنیاہو نے اتری غازہ سے دکشنی غازہ کو جوڑنے والی ایک سرنگ کا دورہ کیا اس سرنگ کا استعمال حماس کے لڑا کے اسرائیل پر حملے کے لیے کر رہے تھے لیکن اسرائیل کے سینکوں نے زمینی حملے کے دوران کچھ دن پہلے ہی اس سرنگ کو اپنے قبضے میں لے لیا جنگ کی شروعات سے ہی حماس کی سرنگیں اسرائیل کے لیے مصیبت رہی ہیں لیکن دعویٰ کیا گیا کہ سیز فائر کے بعد اسرائیل کی سینہ سب سے پہلے انہی سرنگوں پر وار کرے گی حالانکہ بندکوں کی رہائی کے بعد امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کے آگے بڑھنے کی امید جتائی اور انہوں نے سیز فائر کا کھل کر سمرتن کیا بائیڈن کے مطابق حماس کی قید میں موجود بندکوں کی سرکشت رہائی اور غازہ میں جنگ کے پیڑت عام ناگرکوں کی مدد کے لیے ید ویرام کو آگے بھی جاری رکھا جانا چاہیے بائیڈن نے بتایا کہ سیز فائر کو بڑھانے کے لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ مصر اور قطر کے بھی سمپرک میں ہیں ایسے میں امریکہ کو امید ہے کہ یہ دونوں دیش آگے بھی کچھ دن کے لیے جنگ کو رکوا سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے پردان منتری اس معاملے میں نرمی بڑھتنے کے موڈ میں نہیں ہے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ید ویرام تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب ہماس ہر روز دس بندکوں کی رہائی کی شرط پوری کرے گا نیتنیاؤ کے مطابق جتنے دنوں تک دس دس بندھک چھوڑے جائیں گے اسرائیل کی سینہ اتنے دن تک ہماس پر حملے نہیں کرے گی لیکن نیتنیاؤ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ اگر ہماس بندکوں کو چھوڑنا جاری نہیں رکھتا ہے اسرائیل کی فوج ایک بار پھر پوری طاقت کے ساتھ رازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر کہہ ڈھائے گی حالانکہ چار دن کے سیز فائر کے لیے بندکوں کی رہائی کی جو شرط رکھی گئی تھی ہماس نے وہ پوری کر دیا اسرائیل کی میڈیا کے مطابق پچھلے چار دنوں میں ہماس نے ترے سٹھ بندکوں کو چھوڑ دیا جن میں مہلائیں بچے اور بزرگ شامل ہیں ہماس نے جن بندکوں کو چھوڑا اسرائیل پہنچنے پر ان کا زوردار سواگت ہوا اسرائیل کے اوفکیم شہر میں تو سیکڑوں لوگ اسرائیل کے جھنڈے لے کر سڑکوں پر اتر آئے اور بندکوں کی گاڑیوں کا قافلہ دیکھ وہ زور زور سے چلانے لگے جن بندکوں کو چھوڑا گیا ان میں اسرائیل کے علاوہ دوسرے دیشوں کے ناغرک بھی شامل اسرائیل کے میڈیا کے مطابق دوسرے دیشوں کے ناغرکوں کے سواست کی جانچ کے بعد جلد ہی ان کے پریباروں کے پاس انہیں بھیج دیا جائے گا لیکن اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہماس کے شکنجے سے چھوٹے کئی بندکوں نے درہ دینے والی آپ بیتی سنائی اور غازہ میں قریب سات ہفتے کی قید کو بھایا بھایا بتایا کیونکہ ہماس نے جن بندکوں کو چھوڑا انہیں گھر بھیجنے سے پہلے اسرائیل کے عدھکاریوں نے ان سے پوچھتاچ کی اسرائیل کے میڈیا کے مطابق پوچھتاچ میں ایک بندک نے بتایا کہ ہماس کی قید میں انہیں یاکناوں کا سامنا کرنا پڑا قید میں انہیں سونے کے لیے بستر تک نہیں دیا گیا اور کھانا بھی ایک دن چھوڑ کر دیا جاتا تھا جس میں صرف چاول اور روٹیاں ہوتی تھی یہی نہیں ہماس کی قید سے چھوٹے اس بندک نے یہ بھی بتایا کہ شوچالے جانے کے لیے اسے گھنٹوں تک انتظار کروایا جاتا تھا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ہماس نے جن 63 بندکوں کو چھوڑا ہے ان میں زیادہ تر لوگوں کا وزن پہلے کے مقابلے 2 سے 7 کلو تک کم پایا گیا